ہیلو فرنڈز سائبر جنگ ایک ایسی جنگ کی طرح ہے جو جسمانی میدان جنگ کے بجائے ڈیجیٹل دنیا میں ہوتی ہے اس میں دوسرے ممالک کی حکومتوں یا تنظیموں کے خلاف حملے شروع کرنے کے لیے کمپیوٹر نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کا استعمال شامل ہے جس طرح فوجی روائیتی جنگ میں ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سائبر جنگ جو آپ نے اہداف میں خلل ڈالنے نقصان پنچانے یا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگرامز اور تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں سائبر وارفیر میں حملہ اور مختلف حربیں استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ کمپیوٹر سسٹم میں ہیک کرنا مالوئر پھیلانا جیسے وائرس اور رینسوم ویر ویب سائٹس کو زیر کرنے کے لیے دیسٹریبیوٹڈ ڈینیل آف سروس ڈی ڈی او ایس کے حملے شروع کرنا یا حساس معلومات چوری کرنا یہ حملے شدید نقصان کا باعث بن سکتے ہیں جیسے پاور گریڈ بند کرنا مالیاتی نظام میں خلل ڈالنا یا خفیہ سرکاری راز چورانا دوستو دنیا بر کے ممالکوں تنظیمیں دفاعی حکمت عملی تیار کر کے مضبوط سائبر سیکیورٹی ڈی فینس بنا کر اور سائبر سیکیورٹی ماہرین کو تربیت دے کر سائبر جنگ کی مسلسل تیاری کر رہے ہیں سائبر جنگ ایک بڑھتی ہوئی تشویش ہے کیونکہ اس کے بہت دور رس نتائج ہو سکتے ہیں جو نہ صرف حکومتوں اور تنظیموں کو بلکہ عام لوگوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں مجموعی طور پر سائبر جنگ ایک ڈیجیٹل میدان جنگ ہے جہاں تنازات کوڈ اور ٹکنالوجی کے ساتھ لڑے جاتے ہیں اور داؤ اتنا ہی زیادہ ہو سکتا ہے جتنا روایتی جنگ میں آئیے تصور کی آپ کی سمجھ کو بڑھانے کے لیے کچھ حقیقی زندگی کی مسائلیں دیکھتے ہیں دوستو نوٹ پیٹیا ایک تباہ گن رینسم ویر حملہ تھا جو دوہزار سترہ میں ہوا تھا اور اس نے بنیادی طور پر یوکرین میں تنظیموں کو نشانہ بنایا تھا لیکن عالمی سطح پر پھیل گیا تھا جسے مختلف سنتوں میں کمپنیاں متاثر ہوئیں نوٹ پیٹیا نے متاثر کمپیوٹرز پروفائلوں کو انکرپٹ کیا اور ان کی رہائی کے لیے تاوان کم طالبہ کیا تاہم یہ جلد ہی ایا ہو گیا کہ حملہ مالی طور پر نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد وفصیح پیمانے پر خلل پیدا کرنا تھا دوستو نوٹ پیٹیا نے بڑی کمپنیوں کے کام میں خلل دال بشمول شپنگ دیو مارس اور فارما آف سیوٹیکل کمپنی مرک جس سے اربو ڈالر کا نقصان ہوا دوستو دنیا بر میں سرکاری اداروں کو نشانہ بنانے والے متعدد سائبر حملے ہوئے ہیں جس کا مقصد حساس معلومات کو چرانا کاروائیوں میں خلل ڈالنا یا سرکاری اداروں پر اعتماد کو نقصان پنچانا ہے مثال کے طور پر روسی حکومت پر مختلف ممالک کے خلاف سائبر حملے کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جس میں دوہزار سولہ کے امریکی صدارتی انتخابات کے دوران ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی ڈی این سی کے سرورز کی ہیکنگ اور سیاسی تناؤں کے وقت یوکرین کی سرکاری ایجنسیوں کو نشانہ بنانا شامل ہے